بھارت چوڑو یاترہ کے بعد کانگریس اب ہاتھ چوڑو یاترہ چلائے گی بھارت چوڑو یاترہ کے مادیوں سے جو سندیش رکھ لکان دیتی رہے ہیں اسے نئے افیان کے مادیوں سے بوت اس طرح تک پہنچا جائے گا ایسا افیان کی شروعات 26 جنوری سے ہوگی کانگریس کی بیدھان منڈل دل کی نیتہ آرادھان مشرا مونہ نے کہا کہ دوہزار چوبیس کے مدی نظر ہی کافی محتوپونڈ افیان ہے اور یہ افیان دو مہینے تک چلائے جائے گا اس کے تحت ہر بلوگ میں تقریباً ایک مہینے کا افیان چلائے جائے گا جس میں کانگریس سنیتہ بوت پر پہنچ کر سیدھے متضاقتہوں سے سمباد کریں گے مشرا دوہزار چوبیس کے بیپکش کی ایک تھا کو لے کر آلتہ مشرا مونہ نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے بھارت جوڑو یاترہ کے مادیوں سے سبھی بیپکشی تلوں کو آمنتر کیا ہمارا پریاستہ بھی سبھی لوگ ایک منچ پر آئیں آلتہ مشرا مونہ تکھاس باتچیت کی ہمارے سمبادہ تابیناش کمان میں آئیے سنتے ہیں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ کے بعد 26 جنوری سے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ کا ابھیان شروع گا باتچیت کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں آلتہ مشرا مونہ جی کیا آ رہے گا اس یاترہ میں لوگوں کے بیچ کیسے جائیں گے اور کیا باتچیت ہے دیکھیں جس لکش کو لے کے آدھرنی راحل جی گنیا کماری سے چلے اور لگ بھگ 35 کلومیٹر 3500 کلومیٹر کی اس یاترہ کو پورا کر وہ شرینگر 30 تاریخ کو سمبتہ پہنچنے والے ہیں اس کا اس یاترہ کا لکش تھا بھارت کو جوڑنے کا جس طرح سے نفرت کی راجنی پچھلے آٹھ سالوں میں چل رہی ہے دیش کو جس طرح سے توڑنے کا پریاس کیا جا رہا ہے جس طرح سے ہماری سنگٹنوں کو سماپت کرنے کا پریاس کر رہی ہے سرکار جس مہنگائی بیروزگاری ان جیسے مددوں پہ سب کو راحل جی نے اس یاترہ میں ایک کرنے کا پریاس کیا اور اسی یاترہ کو کیونکہ وہ کئی جن جن پردیشوں سے گزری وہاں پہ ایک اتی اتصاہ دکھائی دیا لوگوں میں راجنیتک لوگ کے علاوہ ساماجک لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا اور اب سمیہ آگیا ہے کہ 26 تاریخ سے 26 جنوری سے کانگریس ہر پردیش میں اس یاترہ کی شروعات کرے گی ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ اس میں جو ہمارے اددیش تھے اس بھارت جوڑو یاترہ کے اس کو جن جن تک پہچانا اس یاترہ کا لکش ہے اور اس کو ہم جلے ستر پہ لے جائیں گے اس کے بعد بلوک ستر پہ لے جائیں گے اور سبھی لوگوں کو اس جو ہمارا مہا بھیان ہے اس سے جوڑنے کا پریاس کریں گے تو دو چاہ چوبیس کے لیے جو پچھی میں ایک کا مسن تھا اس کے بعد اکھلے شادو جی آج کیسی آر سے ملنے گئے ہیں دیکھیں راجنیت میں کون کس سے ملتا ہے اور اس کی کیا سمیقشہ کی جائے اس کا کیا اددش ہے اور اس کا کیا پرنام کیا آتا ہے یہ تو راجنیت میں کوئی چیز کی بھاوشوانی نہیں کیا سکتے کانگریس نے پریاس کیا تھا آپ نے دیکھا کہ جاترہ جہاں جہاں بھی گئی جس پردیش میں گئی دلی جب پہنچی تو ہم نے پورے جتنے بھی سبھی سنسط تھے ان کو راہل دی نے آمنترت کیا کچھ لوگ اس میں شامل بھی ہوئے پردیش میں بھی ہم نے جو ہمارے سہیو جو ہمارے ان وپکش کے دل تھے ان کو بھی ہم نے پت لے کر کے آمنترت کیا آنا نہ آنا ان کی اپنی اکشہ ہے پر ہم نے پریاس کیا کہ سبھی کو ایک منچ پر لائیں تاکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف جو ایک پورے دیش میں ایک لوگوں کے بیج میں جو جو سمسیاں ہیں جو ان کے دوارہ اتپن کی سمسیاں ان کے شاسن کے خلاف جو لوگ لڑنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم نے سب کو پریاس کیا اور یہ پریاس ہمارا آگے بھی جاری رہے گا یہ تو یہ تھی میرے ساتھ آرادنا مشرمونہ جنگا تیزیت آپ صاحب طور پر کہنا ہے کہ جو EVM کو لے کر مایا باتی نے جو سوال اٹھایا تو کہیں نہ کہیں وہ اٹھنا لازمی ہے اور جس طریقے سے EVM کو لے کر دیش بیدیش میں جس طریقے سے EVM سے ووٹنگ ہوتی تھی کہیں نہ کہیں وہاں پہ اب نہیں ہو رہی ہے تو دیش میں بھی بیلیٹ پیپر سے ہی چناؤں ہونا چاہیے کیمرا پر سنویند کے ساتھ میں بھی ناس ایم کینے ہو چاہیے